السلام علیکم فرینڈز کوئی دن پہلے میں نے آپ سے کوئی اسلامی سوال پوچھے تھے آج میں انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے باس حاضر ہوں پہلا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہونگ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیکھتا اور دوسرا سوال تھا کہ ایسی کونسی خوبی ہے جو بہت اچھی ہے جو انسانوں کے لیے تو بہت اچھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں بالکل نہیں پائی جاتی تو اس سوال کا جواب تھا کہ وہ ہے آجزی ہم انسان لوگ آجز ہیں ہم مجبور ہیں ہر معاملے میں ہم مجبور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آجز بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میں آجزی بالکل نہیں پائی جاتی ہے اور تیسرا سوال میں نے پوچھا تھا کہ ایسا کونسا وہ نیک عمل ہے جس کا بہت زیادہ عجر و سواب ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی وہ نیک عمل نہیں کیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آزان نہیں دی اور آزان کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزان دیتے تو آپ نبیوں کے سردار تھے تو تمام نبیوں کی ارواح کو اپنی قبروں سے نکل کے اپنی جسموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑتا کیونکہ جب نبیوں کے سردار آزان دیں اور اللہ کی طرف بلائیں بلائی کی طرف بلائیں تو پھر ضروری ہو جاتا تھا تمام ابیاء پہ کہ وہ لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو یہی خاص وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان نہیں دی اور چوتھت سوال میں نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے تو قرآن پاک میں لفظ محمد چار مرتبہ آیا ہے اور یہ چار صورتوں میں آیا ہے الگ الگ مقامات میں پہلے سورہ عمران میں آیا ہے پھر سورہ احضاب میں پھر سورہ محمد میں اور پھر سورہ فتح میں ایک اور پانچوں سوال میں نے پوچھا تھا کہ قریش کے کن دو لوگوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے واضح نام تو یہ ایک کافر ہیں اور ایک صاحبی رسول ہیں جو کافر ہیں ان کا نام ابو لہب ہے ان کے لیے سورہ لہب نازل ہوئی تھی تب بچیدہ آبی لہب بھی مطلب کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہاں پہ ابو لہب کا نام آیا قرآن پاک میں اور یہ کافر ہیں اور صحابی ہیں حضرت زید بن حارس یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام پاک قرآن پاک میں آیا ہے اور آخری سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک کافر کو قتل کی آپ نے بتانا تھا کہ وہ کون سا کافر ہے تو اس کا نام تھا امیہ بن خلف یہ بڑا سخت اور ظالم کافر تھا یہ امیہ بن خلف وہی کافر ہے جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا یہ حضرت بلال پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا تھا جس سے حضرت بلال کی خال جل جاتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا تو ایک دن یہی کافر امیہ بن خلف اپنے گھوڑے کی مالش کر رہا تھا اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کھڑا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو امیہ بن خلف نے بڑے غرور کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ اے محمد میں تمہیں اسی گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کروں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کے کہا کہ اے امیہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے میں ہی تمہیں قتل کروں گا اور جو بات اللہ کے پاک نبی کے مو سے نکل جائے ادا ہو جائے وہ پوری ہو کے رہتی ہے اور امیہ بن خلف جو کہ کافر تھا اس کا بھی اس بات پہ ایمان تھا کہ اب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی قتل ہوں گے تو یہ خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا تو جب جنگِ بدر کا آغاز ہوا تو ابو جہل اور ابو سفیان جب جنگِ بدر کے لیے اپنی فوج تیار کر رہے تھے لشکر تیار کر رہے تھے مکہ کے ہر گھر سے ایک یا دو نوجوانوں کو جنگ کیلئے تیار کیا جا رہا تھا تو ابو سفیان اور ابو جہل امیہ بن خلف کے پاس بھی آئے اور ان سے کہا کہ جنگ میں شامل ہونے ہیں تو امیہ بن خلف کو وہ بات یاد آگئی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا تو اس نے بہانے کرنے شروع کر دیئے اس نے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہے میری سیٹھ ٹھیک نہیں ہے اس طرح طرح کے بہانیں جب اس نے کرنے شروع کیے تو ابو سفیان اور ابو جہل کو بتا چل گیا کہ یہ تو بہانے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امیہ تمہارے لیے ہم چوڑیاں نہ لے آئیں تم تو بالکل عورتوں والی بزدل والی باتیں کر رہے ہو تو امیہ پھر تیش میں آ گیا مجبوراً اسے جنگ میں شامل ہونا پڑا تو جب جنگِ بدر کا آغاز ہوا اور تو امیہ گھوڑے پر سوار ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملے کی غرض سے آگے بڑھا تو صحابہ نے امیہ کو روکنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تم سب پر ہٹ جاؤ امیہ کو میرے پاس آنے دو یہ میرا شکار ہے تو جب امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہلکا سا نیزہ اسے مارا جس سے امیہ معمولی سا زخمی ہو گیا لیکن وہ بہت زیادہ چلا رہا تھا رو رہا تھا تو کافر سردار جو تھے ابو سفیان اور ابو جہل وہ حسنیہ شروع ہو گئے کہ کیا ہو گیا تم بچوں کی طرح رو رہی ہو تمہیں تو چھوٹا سا زخم لگے تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جتنا درد کسی اونٹ کو زبا کرتے وقت ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور میں تمہیں بتا دوں محمد نے کہا تھا کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا اور اب میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے بالکل بچنا نہیں ہے اور میں اب اسی زخم سے میری جان نکلے گی اور میں اسی سے قتل ہو جاؤں گا اور پھر امیہ جنگے بدر میں قتل ہو گیا اسی زخم سے اس کی جان نکلی اور بعد میں اس کے جسم سے اتنی بدبو نکلی اور اتنا وہ بری حالت ہو گئی کہ لشکر نے اسے اٹھانا تک گوارا نہ کیا تو یہ چند سوالات تھیں جو میں نے آپ سے پوچھے تھے آرہ میں نے آپ کو ان کے جواب دے دی یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ